السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال ہے اور وہ سوال تھوڑا حیاء والا ہے اس لیے آپ اس کو اپنے حساب سچنیں سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کو ہم بسری کرنے کے بعد بنا غسل کیے سو گئے اور صبح جب اٹھے تو سہری کا وقت تو ہو چکا تھا جب تک ہم نے سہری کی وقت ختم ہو گیا اور غسل سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد کیا تو کیا روزہ مقروح ہوگا یہ بڑی غلط فہمی ہے اس بارے میں لوگوں میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوگا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہو جائے گا لیکن مقروح ہوگا تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے اگر کسی بھی وجہ سے اس پر غسل فرد ہے اور صبح جب وہ اٹھے ہیں تو اس میں سہری میں اتنا وقت ہے کہ یا تو غسل کریں یا پھر سہری کریں اتنا ہی وقت ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے سہری کر لیں لیکن اگر وقت اتنا ہے کہ غسل بھی کر سکتے ہیں اور سہری بھی کر سکتے ہیں تو پہلے غسل کریں پھر سہری کریں لیکن اگر وقت نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو پہلے سہری کر لیں سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں کیونکہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد جماعت میں نماز جب جماعت سے پڑھیں گے مردوں کی بات جماعت کی ہیں تو وقت ختم ہونے کے بعد جماعت میں کم سے کم بیس منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وقت ختم ہونے کے بعد جماعت کے کھڑے بنے میں بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور یہ بیس منٹ بہت ہوتے ہیں انسان کے نہانے کے لیے اور نہاکر آرام سے مسجد پہنچ جانے کے لیے اور اگر یہ مسئلہ خاتون کے تعلق سے تو پھر انہیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ان کے لیے بیس منٹ ہے ان کے لیے تو ایک بہت لمبا ٹائم ہے فجر کی نماز کا وہ سکون سے غسل کر کے آرام سے فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں خلاسہ یہ ہے کہ آپ نے سہری سے پہلے غسل کیا ہو یا سہری کے بعد آپ غسل کریں البتہ آپ نماز اپنی وقت پر پڑھیں نماز نہ رکھا لیں اگر آپ ایسا کریں گے کہ ناپا کی حالت میں آپ نے سہری کی اور یوں ہی آپ سو گئے آپ نے غسل نہیں کیا آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن یہ فجر کی نماز چھوڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے تو اس کی منا کیا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناپا کی کیارت میں روزہ نہیں دکھنا چاہیے لوگوں میں مشہور ہے کہ ناپا کی کیارت میں روزہ نہیں ہوتا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ایسے روزہ کا کیا فائدہ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں تو تو ایسا نہیں ہے روزہ ہو جائے گا ناپا کی کیارت میں اگر سہری کی ہے تب بھی لیکن چاہیے ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ نے سہری کر لی اب آپ غسل کریں گسل کر کے مر دیں تو محسد میں جا کر نماز پڑھیں اور عورت ہے تو اپنے گھر میں وقت سے نماز پڑھیں امید ہے مسئلہ آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ